بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر قفل پڑے ہوئے ہیں احمد اللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الكریم محمد وعلى آلہ وآصحابه اجمعیم ہم نے سورہ البخرا کی ابتدا کر دی ہے قرآن مجید کا موضوع انسان اور اس کی فلاح ہے سورہ بخرا کی شروع میں ارشاد ہے کہ قرآن حدل المتقین ہے متقی لوگوں کے لئے ہدایت ہے ان لوگوں کے لئے ہدایت جو متقی بننا چاہیں ہدایت حاصل کرنا چاہیں پھر ان کی پانچ صفات بیان کی گئی ایک صفت یہ کہ یہ لوگ محسوسات کی زنجیر اپنے پاؤں میں ڈالے ہوئے نہیں ہوتے یہ محسوسات سے کچھ آگے بھی دیکھ لیتے ہیں ایمان بالغیب رکھتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ نماز قائم کیے رکھتے ہیں تیسری یہ کہ نماز قائم کرتے ہیں تو پھر اللہ کے راستے میں خرچ بھی کرتے ہیں بخیر لوگ نہیں ہوتے ہیں سخی ہوتے ہیں اور چوتھی بات یہ ہے کہ اللہ کا کلام انہیں جہاں سے ملے اس کی تصدیق کرتے ہیں وَاللَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ یہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو ایمان لاتے ہیں اس چیز پہ جو آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہ نازل کر دی گئی وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ اور آپ سے پہلے جو نازل کر دی گئی بس کلام الہی اتنا ہی ہے وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ جو آپ پہ نازل ہو گئے جو آپ سے پہلے نازل ہو گئے یہاں یہ لکھا نہیں ہے وَمَا يُنزَلُ مِن بَعْدِكَ جو آپ کے بعد نازل کیا جائے گا یہ لکھا ہوا نہیں ہے قرآن میں معلوم ہوا کہ کلام الہی بس وہی ہے جو حضور تک نازل ہو چکا حضور پہ نازل ہوا اور حضور سے پہلے نازل ہو چکا اس کے بعد اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ مجھ پہ کلام الہی نازل ہوا ہے تو کلام اللہ کا نہیں ہے کسی اور کا ہوا ہے قرآن میں تو یہ لکھا ہوا ہے کہ کلام الہی کے آخر شکل یہی ہے جو آپ نے نازل کیا گیا جو آپ سے پہلوں پہ نازل کیا گیا بس اسی پہ ایمان رکھتے ہیں اور ہاں آخرت پہ بھی ایمان رکھتے ہیں یہ پانچ صفتیں ہیں یہ لوگوں میں آخرت کی جواب دہی کا تصور ہے ایکاؤنٹیپیلٹی ہے ناظرین اس شخص میں جس کو کہ جواب دہی کا کھٹکہ لگا رہے اور اس شخص میں جس کو جواب دہی کا کوئی کھٹکہ نہ ہو اسے کوئی ایکاؤنٹیپیلٹی نہ ہو ان دونوں میں بہت فرق ہوتا ہے ان دونوں کی زندگی میں فرق ہوتا ہے جو جواب دہی سے ڈرتا رہے وہ قدم پھونک پھونک کے رکھتا ہے اور جو جواب دہی کا تصور جس کے پاس نہ ہو وہ ڈکٹٹ گھوڑے کی طرح سے ہوتا ہے وہاں مو مار لے وہاں مو مار لے تو کوئی پرواہ نہیں ہوتی حضمی محمد صاحب کہتے ہیں کہ ساری سیئیں پانی نوں گئیاں کئی آون بھر بھر کے جس نے بھریا سرتے دھریا قدم رکھن در در کے تو یہ جواب دہی کا تصور جو ہے وہ پھر ٹھونک ٹھونک کے قدم رکھنے پہ مجبور کر دیتا ہے یہ پانچ صفات ہیں ان کے بارے میں فرمائے اولائے کہوں والمخلحوں یہی ہیں فلاح پانے والے لوگ جن میں یہ پانچ صفات پیرا ہو گئیں اب آگے فرمایا کہ جب قرآن نازل ہوا جب نبی آتا ہے جب رسول آتا ہے تو لوگ تین حصوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں ایک تو وہ جن میں یہ پانچ صفات ہیں مومنین صادقین سچے مومن ایمان لانے والے متقین مفلحین کامیاب ہونے والے دوسرے وہ لوگ جن کے ویسٹڈ انٹریسٹس ہیں جن کی اغراض ہیں جیسے کہ ابو لہب تھا سارا یہ سعودی کاروبار تھا اونس نیس کا قائل تھا مساوات کا دشمن تھا وہ جانتا تھا کہ اگر اسلام آگیا تو اس کی یہ جھوٹی حیثیت اس کی جھوٹی معیشت اس کا ظالمانہ کاروبار اس کی سرمایہ داری اس کی ایکسپلوائٹیشن چند دنوں کا شکار ہے پکم ہو جائے گی اس لئے اس نے دٹ کے اسلام کی مخالفت کی یعنی مسئلہ ابو زہل کا سیاست میں تھا یہ ابو لہب کا معیشت میں تھا دٹ کے مخالفت کی فرمایا کہ جو لوگ اللہ کی اتنی بڑی ہدایت کی ناقدری کریں تو اللہ تعالیٰ پھر جوابی کا روائی کے طور پر ان کو اور دور پھینک دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پہ اور ان کے کانوں پہ مہر لگا دیتے ہیں اور ان کی آنکھوں پہ پردے پر جاتے ہیں لیکن یہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کہ مہر لگانے کا شوق ہے جو سامنے آیا مہر لگا نہیں بلکہ ایسا جس نے کہ خود یہ راستہ اپنے لئے کھولا آگے چل کے فرمائیں گے ان کے دلوں میں بیماری خود یہ بیماری اپنے اندر پیدا کی ہے اللہ تعالیٰ نے اس بیماری کو اور پڑھا دیا تو دوسرا گوہ جو ہے ان لوگ کا ہے جنہوں نے کھلا کھلا کفر اختیار کر دیا اپنے ذاتی اغراز کی وجہ سے اپنی جہالت کی وجہ سے تیسے لوگ ہیں منافقین جن کی تین تو ایسی صفات ہیں جو دیکھی جا سکتی ہیں پہلی صفت یہ ہے کہ دعویٰ کرتے ہیں ایمان کا اور ایمان والے ہوتے نہیں دوسری صفت یہ ہے کہ دعویٰ کرتے ہیں اصلاح کا خیر پھیلانے کا ہوتے ہیں فسادی تیسری صفت ان کی یہ ہے کہ اپنے آپ کو بہت اقل مند سمجھتے ہیں ہوتے ہیں بوجھ بوجھ کر اَلَا اِنَّهُمُ هُمُ السُّفَحَا یاد رہنے کہ یہی خود بوقوف لوگ ہیں یہ تینوں صفات ان کے اندر ہوتی ہیں ان کو منافق کہا گیا اور عام معاملات میں ان کی چار خصوصیات اور بھی حدیث میں بیان کی گئی کہ جب بات کرتے ہیں تو جھوٹ بولتے ہیں کسی سے تو تقرار ہو جائے تو گالیاں دیتے ہیں کوئی امانت رکھے تو خیانت کر دیتے ہیں کسی سے اہل کرتے ہیں تو بد اہدی کرتے ہیں تو یہ تین دیروں پیدا ہو جاتے ہیں مومنین کفار منافقین آگے چل کے یوں انشاءت فرماتے ہیں کہ یہ دنیا ہم نے تمہارے لئے بنائی ہے اور اس زمین میں جو کچھ بھی ہم نے پیدا کیا وہ تمہارے لئے پیدا کیا جہاں ہے تیرے لئے تو نہیں جہاں کے لئے کہ اے مسلمان ہم نے پوری کی پوری دنیا کو تیرے لئے بنا دیا اور تجھے اپنے لئے بنایا اس موضوع پہ ہم آگے چل کے تفصیلات میں گفتگو کرتے ہیں سلحال آگے بڑھتے ہیں کہ اس پارے میں کچھ اور بھی اہم مقامات آ رہے ہیں ایک چیلنج ہے جو قرآن مجید میں ہمیں ملتا ہے کہ ہم اس کم تین جگہوں پہ اہم بات سے اس خدا متوجہ کا طالب ہوں گا قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تفسیر شاد ہے کہ اے لوگو اگر تمہیں شک ہو اس کلام کے بارے میں جو ہم نے اپنے بندے پہ اتارا ہے تم یہ شک کرتے ہو کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے یہ بندے نے اپنے طرف سے خود کھل لیا ہے یہ انسان کا کلام ہے اچھا پھر ایسا کرو تم سارے مل جاؤ خطیب ہو شائر ہو عدیب ہو نقاد ہو بربولے ہو تم سارے مل کے اکیلے کر لو تو بہت اچھی بات ہے تم سارے مل کے اس قرآن کی ایک صورت جیسی کوئی ایک صورت لیا ہو ایک شکر بنا کر لیا ہو ایسا اب یہاں مسئلہ یہ پیدا ہوگا کہ اگر کوئی لئے آئے تو فیصلہ کون کرے گا کوئی لئے آئے کہے گا صاحب یہ میں ایک صورت بنا کے لئے آیا ہوں یہ قرآن کی فلان صورت کے مقابلے میں ہے اور اس سے اچھی ہے یہ فیصلہ کون کرے گا مسلمان کریں گے وہ تو متعصب ہوں گے قرآن کہتا ہے یہاں پہ کہ دیکھو فیصلہ بھی اپنوں سے کروا لینا وَدْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ اللہ سے ہٹ کے اللہ والوں سے ہٹ کے مسلمانوں سے ہٹ کے وَدْعُوا شُهَدَاءَكُمْ اپنے شہداء کو اپنے ساکھیوں کو اپنے جواہوں کو اپنی مجلس والوں کو اپنے مذہب ملت والوں کو اپنے قبیلے والوں کو پکار لینا ان کے سامنے یہ کلام پیش کر دینا وہی تمہیں ہوت داؤن کر دیں گے وہی فیصلہ کر دیں گے کہ تمہارے اس کلام کی کوئی حیثیت نہیں ہے قرآن کے مقابلے میں عزیزانِ گرامی یہ بہت بڑا چیلنج ہے جو دیر ہزار سال ہو گئے اور یہ صرف عرب دنیا کے لیے نہیں ہے یہ صرف اس دور کے لیے بھی نہیں ہے یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے دنیا کی ہر زبان کے ہر زبان آور کے لیے ہے جہاں بھی کہیں کوئی خطیب شائر عدیب نقاد لٹرٹور موجود ہے اور سمجھتا ہے کہ وہ عمدہ سمدہ چیز لکھ سکتا ہے بول سکتا ہے تو یہ قرآن پاک یہ فن پارا پارا ہوا ہے اس کے مقابلے میں کلام لے آئے اور اپنوں سے فیصلہ کروا لے ان لوگوں سے جو اس کے کلام پہ اس کی شاعری پہ سر دھنتے ہیں واہ واہ کرتے ہیں ان سے فیصلہ کروا لے اور دوسری بات قرآن کہتا ہے وَإِلَّنْ تَفْعَلُوا وَلَمْ تَفْعَلُوا اور یہ بھی ہم بتا دیں کہ یہ تم کبھی کر بھی نہیں سکو گے کبھی نہیں کر سکو گے قرآن کے مقابلے میں کبھی کوئی صورت نہیں لا سکو گے ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ تم ایک صورت لے آؤ اپنے ہی لوگوں کو دکھاؤ اور وہی لوگ تمہارے اپنے لوگ تمہارے گھر کے لوگ یہ کہہ دیں کہ یہ قرآن سے بہتر ہے تمہارے گھر کے لوگ تمہاری ہسی اڑا دیں گے اور کہیں گے کہ یہ قرآن کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے اور ڈیر ہزار سال ہوا کہ یہ چیلنج اپنی جگہ پہ درست ثابت ہوا اور پتہ چلا کہ قرآن کے مقابلے میں کلام نہیں پیش کیا جا سکتا اس کے بعد اسی پارے میں خرافت آدم کی بات شروع ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انی جائلن فی الارض خلیفہ میں زمین میں اپنا نائب اپنا خلیفہ اپنا وائس رائے اپنا وائس جرن بنانے لگا ہوں اب وہ فرشتے صاحبان موجود تھے وہ ہر وقت عبادت میں لگے رہتے تھے ظاہد لوگ تھے وہ اگر جن بیٹھے تصویح و تحمید کر رہے ہیں ہمارے ہوتے ہوئے کسی اور کو خلافت کے منصب پہ آپ فائز کریں گے کوئی اور خلیفہ بنائیں گے اور اے اللہ یہ جو خلیفہ بنانے کی جو عصاری سکیم ہے جس طرح کا آپ یہ انسان بنا رہے ہیں یہ تو بڑا خون خرابہ کرے گا یہ تو مارے گا لوگوں کو آپس میں بہت دنگا کرے گا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو یقین آؤ تمہیں ہم سمجھائے رہتے ہیں یہ بات تو ایک ایسے مضمع میں جس میں انسان بھی تھے فرشتے بھی تھے اللہ تعالیٰ نے کائنات کی حقائق بیان شروع کرنی بیان کرنا شروع کر دی چیزوں کے نام اور ان کی حقیقتیں بتانا شروع کر دی یہ فلان چیز ہے اس کا یہ نام ہے یہ فلان چیز ہے اس کا یہ نام ہے اس کا آپس میں اس سے یوں تعلق ہے ناظرین اگر آپ کو بھی غور فرمائیں تو یہ سائنس کی ابتداء اسی سے تو ہوئی ہے نا کہ کسی چیز کا نام رکھے پھر اس کی حقیقت اور خواس معلوم ہو پھر دوسری چیز کا ہم نام رکھیں اور اس کی حقیقت اس کے خواس معلوم ہو اس چیز کا اس سے کوریلیشن اور تعلق جوڑیں میں پڑھنے میں دقت محسوس کروں اینک لگا لوں اب اینک کی یہ حقیقت ہے اور الفاظ کی یہ حقیقت ہے پڑھنے اور اینک کا تعلق معلوم ہو گئے اللہ تعالی نے انسان کو یہ صفت عطا فرما دی کہ چیزوں کے نام رکھے ان کے خواس اور حقائق معلوم کرے لیکن بہرحال اللہ تعالی نے چونکہ خلیفہ بنانا تھا انسان کو اس میں صلاحیت زیادہ رکھی اسی مجمع میں فرشتے بھی تھے انسان بھی تھے اللہ تعالی نے کائنات کی اشیاء کی حقیقت بیان کی اور فرشتوں سے پوچھا کیا سمجھے بتاؤ ہم نے کیا بیان کیا چیزوں کے نام بتاؤ خواس بتاؤ رہے گئے بچارے اس لیے کہ ہر کام تصویر پھیرنے سے تو ہوتا نہیں تصویر پھیرنے اپنی جگہ پہ ضروری ہے لیکن سب کچھ وہی تو نہیں ہے رہ گئے بچارے حضرت آدم نے سب کچھ بتا دیا اس لیے کہ وہ تو ہیننگ اوور ٹیکنگ اوور ہو رہی تھی وہاں پہ تو وہ تو ایک ایک چیز کو سمجھ رہے تھے اس کا چارلز لے رہے تھے تو یہاں آدم کی فرشتوں پر برطری ثابت ہو گئی فرشتوں سے کہا گیا کہ آدم کے حضور سجدے میں گر جاؤ یہاں ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ اصل برطری جو ہے وہ علم و معرفت سے ہے اصل برطری نفلی عبادت سے نہیں ہے اصل برطری تسبیح و تحمید سے نہیں ہے اصل برطری کا معیار جو ہے وہ علم و معرفت ہے اصل فضیلت علم و معرفت میں رکھی گئی ہے نفلی عبادت میں نہیں ہے اس لئے حضور نے فرمایا کہ ایک فقی جیئے ان کو سمجھنے والا ہزار عابدوں کے مقابلے میں شیطان پہ بھاری ہے تو فرشتے سجدے میں گر گئے ہاں ایک ظاہد تنگ نظر موجود تھے وہاں پہ مجھنے والی میں تو سجدانی کرتا میں تو اس سے افضل ہوں میری عبادت ہے میری راک سے بنا ہوا ہوں راک چمکیلی ہے روشن ہے اکڑ گئے بات یہ ہے کہ ایک بنیادی فرق پیان کروں گا آدم اور ابلیس کے درمیان غلطی تو حضرت آدم سے بھی ہو گئی تھی روکا گیا تھا ان سے درخت ترخت کے قریب مت جانا چلے گئے ابلیس سے بھی غلطی ہو گئی ان کو کہا گیا کہ سجدے میں گر جاؤ سجدہ نہیں گیا فرق یہ ہے کہ ابلیس نے غلطی کرنے کے بعد فلسفیانہ طور پر اس کو درست ثابت کرنا شروع کیا آدم علیہ السلام بسار مولت کہا کہ اللہ کے حضور حاضر ہو گیا اور پہلے تو پوچھنے لگے کہ جناب ایک غلطی تو ہو گئی اب کہیں ایسا نہ ہو کہ مناتے مناتے اور کوئی غلطی ہم سے ہو جائے کوئی اور گستاخی ہو جائے ہمیں یہ بتا دیں کہ ہم آپ کو کیسے منائیں منانی کا طریقہ اللہ سے سیکھا فَتَلَقَّا آدم مِن رَبِّهِ قَالِمَات آدم نے اپنے پروردگار سے معافی مانگنے کے لیے قلمات بون سیکھے گرافٹنگ اللہ تعالی سے لے لی کہ ان الفاظ میں معافی مانگنی ہے فَتَلَقَّا آلِهِ معافی مانگی اللہ نے معاف کر دی اب بنیادی فرق حضرت آدم اور ابلیس میں یہ ہے غلطی دونوں سے ہوئی اب ابلیس اکڑ گیا اور فلسفے پیش کرنے لگا آدم علیہ السلام آسو بہانے لگے آدم علیہ السلام نے معافی مانگنی ہے کہ نہ بس ہم سے غلطی ہوگی آپ معاف کر دیجئے یہی بنیادی فرق ہے انسان میں اور شیطان میں انسان استغفار کرتا ہے اپنی غلطی مانگتا ہے ہر وقت اللہ کے حضور جھکا رہتا ہے ابلیس زہدہ تنگ نظر تھا وہ نہ سمجھ سکا کہ منشاہ اللہ کا کیا ہے ہوا کر گیا وہ کسی نے خوب کہا کہ رند فارغ بھی ہوئے جانے سہرگاہی سے اور زہد ابھی آہنگِ طہارت میں نہیں ابلیس آہنگِ طہارت ہی بھول گیا اور فلسفہ میں لگ پڑا ہار گیا معلوم ہوا کہ انسان کی اصل عظمت جو ہے وہ استغفار میں ہے توبہ میں ہے ندامت میں ہے آگے بڑھتے آدم کو معافی مل گئی یہ مت جانی ہے کہ آدم کا زمین پہ آنا جو ہے بطور سزا کے ہے یہ نظریہ غلط ہے قرآن کے خلاف ہے قرآن صاف طور پہ کہتا کہ فتح بعلی اللہ تعالیٰ نے آدم کو معاف کرنے معاف کرنے کے بعد ترقی دے دی خلیفہ بنا دیا تقرر کر دیا وہاں سے ٹرانسفر کر کے زمین پہ پھیل دیا ہم اندر ٹرانسفر آئے ہیں اندر پنشمنٹ نہیں آئے ہیں اتنا یاد رکھئے گا یہ بات آگے چل کے کام آئے گی اس دنیا میں ہم ایک منصب پر آئے ہیں سزا کارتنے کے لیے نہیں آئے ہیں منصب پر آئے ہیں وہ منصب خلافت کا ہے اللہ کی گورنری کا ہے اس لیے فرمایا کہ دیکھو اب تم زمین میں چلے جاؤ ایک تو یہ ہے کہ ہم نے تمہیں ایک دوسرے کا دشمن بنا دیا مقابلہ ہوگا دنگل ہوگا تمہارا اور شیطان کا دوسری بات وَإِمَّا يَعْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدَمْ مَنْتَبِعَهُدَاهَا فَلَا خُفْنَا عَلَيْهِمُ الْحَمْلَا دیکھو میری طرف سے طے بتائے تمہیں ہدایت پہنچتی رہے گی میں رسول بھیجتا رہوں گا کتابیں بھیجتا رہوں گا پیغامات نام و قیام چلتا رہے گا جس نے میری ہدایت کی پیروی کی اسے نہ دخوف ہوگا اور نہ غم ہوگا معلوم یہ ہوا کہ یہ جو ہدایت آتی ہے اللہ کی طرف سے یہ پیروی کے لیے آتی ہے مَنْتَبِعَهُدَا آیا جس نے میری ہدایت کی پیروی کی اچھا یہ لفظ تلاوت جو ہے يَتْلُو عَلَيْكُمْ آَيَاتِهِ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آَيَاتِهِ یہ تلاوت کے میں نے بھی پیروی کرنے کے تلاوت کے میں نے پیروی کرنے کے تلاوت کتاب کا لفظی ترجمہ انگریز میں ہوگا تو فالو دی بک کتاب کی پیروی کرنا یہاں ان لوگوں کی غلط فہمی بھی معلوم ہوگی جو یہ سمجھتے ہیں کہ تلاوت کے مطلب ہوتا ہے بیاد سمجھے پڑھتے چلے جانا تلاوت کے لفظی معنی پیروی کرنے کے ہیں فالو کرنے کے ہیں بلکل انہی معنوں میں جہاں یہ اغمن تابعہ ہدایا جس نے میری ہدایت کا اتباع کیا اس کی پیروی کی معلوم ہوا کہ قرآن کی جو تلاوت ہے اس تلاوت کے اندر فہم اور تدبر اور عملی پیروی کا پہلو موجود ہے اس کے بعد سمیم کی خلافت عطا فرما دی اور ساتھ کہا کہ دیکھو اب جو تم کام کروگے تو اس مقصد کے تحت کروگے کہ تمہیں میرے پاس لوٹ کے آنا ہے اب تمہارا سمم بولن جو ہے تمہاری زندگی کے اصل مقصد جو ہے وہ لقاء اور رب ہے پروردگار کی ملاقات ہے اور یہ تم اس انداز میں آپ زندگی گزارو کہ لوٹ کیا میرے پاس واپس جنت میں آجا احتیاط کرنا راستے میں ایک بھڑکیلی آگ بھی ہے کہیں اس میں نگا پہنچنا بس اتنی سے ساری سکیم ہے اس سکیم کے مطابق سکیم کیا ہے کہ اللہ نے حبت سے اس کائنات کو بنایا ہے رحمان رحیم ہونے کی حیثیت سے رب کی حیثیت سے اس دنیا کو دار العمل بنایا ہے دار الجزا نہیں بنایا دار الجزا آگے آ رہی ہے یوم الدین اور تمہیں لوٹ کے میری طرف آنا ہے اس میں کامیاب ہوگا اس نظام کائنات اس نظام فطرت کی تم نے موافقت میں مطابقت میں زندگی گزاری تو یہ اسلام ہے اور فطرت کے مقاصد کی اگر تم نے گہبانی نہ کر سکے تو یہ کفر ہو جائے آگے بنی اسرائیل کے قصہ آتا ہے اللہ نے ان کو بہت فضیلت دی ان کے لئے سمندر میں راستے کھولے بارہ چشمیں جاری کیے بے شمار ان پہ نعمتیں بے شمار ان کے واقعات لیکن ان حضرات کہ بنی اسرائیل کے بارے میں جو ہمیں سبق ملتا ہے وہ بہت حیرتناک ہے اللہ تعالی بنی اسرائیل سے اہد لیا کہ اللہ کی عبادت کرو گے ماں باپ سے احسان کرو گے رشتہ داروں سے احسان کرو گے نماز پڑھو گے زکاة دو گے لیکن یہ سارا اہد باندنے کے بعد کہتے ہیں کہ ہمارے دلوں پر تو پردے پڑے ہوئے ہیں ہمارے دل تو بند ہو گئے ہیں غلو غناغلف بات نہیں یہ ہماری سمجھ میں نہیں آئی ہے یہ طورت میں جو لکھا ہوا ہے یہ کچھ پوٹ پٹانگ سی چیزیں ہیں غلو غناغلف ہمارے دل پر ان چیزوں پر بند ہیں اور اس قیفیت کے باوجود دعویٰ یہ ہے کہ نحن ابناء اللہ وآخباؤہ ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں اللہ کے محبوب ہیں اللہ ہمارا محبوب ہے اللہ طرح پوچھتے ہیں بہت اچھا اللہ تمہارا محبوب ہے تو کیا خیال ہے موت کی تمنہ کرو گے موت کی تمنہ تو نہیں کرتے ایک ایک ہزار سال جینا چاہتے ہیں اچھے عاشق ہو اپنے محبوب کے پاس نہیں جانا چاہتے عاشق نہیں ہو جھوٹے ہو منافق ہو آگے سنیے پھر کیفیت یہ ہے کہ نسلی تعصب میں جل افتار ہے یہ عربی ہے یہ عجمی ہے یہ کالا ہے یہ گورا ہے پھر آگے چلتے ہیں ایک دوسرے کو گمراہ کہتے ہیں ایک دوسرے کو فاسق اور فاجر اور کافر کہتے ہیں آگے چلیے کیفیت یہ ہے کہ جنت کو اپنا ورسہ سمجھتے ہیں میں یہ یہود کی بات کر رہا ہوں میں یہاں مسلمانوں کی بات نہیں کر رہا ہوں لیکن اگر صفات مل جائیں تو مضبوری کی بات ہے لیکن قرآن نے یہ سارے بنی اسرائیل کا نام لے کے یہ واقعات بیان کی ہے یہ ہماری بدنصیبی ہے کہ یہ واقعات ہم سے بھی ثابت آ رہے ہیں ہم میں بھی نسلی علاقہ تعصب ہو ہم میں بھی یہ فتنہ بازی اور فتوہ بازی ہو ایک دوسرے کو کافر کہیں قرآن میں متہمت و یہود کو کیا ہے اللہ کا عذاب تم پہ اس لیے آیا کہ تم نسلی تعصب رکھتے تھے ایک دوسرے کو گمراہ کہتے تھے تم جنت کو اپنا ورسہ سمجھتے تھے اپنے بارے میں تم دعوی کرتے تھے واقعہ کہا کہ مسلمانوں تم ایسا نہ کرنا ہم نے بنی اسرائیل کی امامت چھین دی اور تمہیں منتقل کر دی تم ایسا نہ کرنا ورنہ تم سے بھی امامت چھن جائے واقعی دوانا الحمدللہ اے اللہ پاک قیار نبی پاک کے صدقے میں ہمیں قرآن کریم پڑھنے اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق اطافر اے اللہ پاک پاکستان کو اپنے حفظ و عمان میں رکھ اور اس کی حفاظت فرما اور ہمارے والدین اہل و عیال و تمام مسلمان مردوں اور عورتوں کو بخش دے آمین سمجھنے